نیند ہر حالت میں نقصان دے ہے سب بلائیاں بیداری میں تمام بلائیاں نیند میں ہیں چنانچہ جو آدمی ضرورت سے زیادہ نیند میں مصروف رہتا ہے تمام نیکیاں اور اچھائیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں ہر طرف سے آنکھیں موت لو جب تک تم کسی کو دیکھتے رہو گے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل اور قرب کی راہ آسان نہ ہو گی جو آدمی بیداری کی بجائے نیند کو اختیار کرتا ہے وہ نہایت ناقص اور ادنی چیز کو پسند کر رہا ہے مخلوق سے وہی بندہ سوال کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کو نہ جانتا ہو اور اس کے ایمان و یقین اور عرفان میں سنف ہو اور اسے صبر کی دولت نصیب نہ ہو تمام اشیاء سے محروم رہنا دراصل اس لئے خدا کی عطاو بکشس کا مظہر ہے اور اگر نیندیں حاصل ہوتی ہیں تو گویا اس کے لئے عقوبت ہے مسیبتوں اور بلاؤں کا نزول نفس کا علاج ہے اور خدا کی وعدہ نقد ہے مجھ سے خواب میں ایک بڑھے نے سوال کیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے میں نے جوار دیا کہ اس میں عمل کی اتداء ٹکوہ و پرہیزگاری ہے اور انتہار رضا و تسلیم اور توقل جو شخص دنیا و آخرت میں اسلامی چاہتا ہے اسے صبر و رضا سے کام لینا چاہیے مخلوق سے شکوا و شکایت کی بجائے اپنی ضروریات کو اپنے خالق کے سفرد کر دے موسیقی موسیقی موسیقی